ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا کہ گارڈ کا فون آیا کہ سر کسی کالیج کی لڑکی آئی ہے کہتی ہے کہ مجھے سر سے ملا دو مجھے کام ہے کیا کروں میں نے کہا واپس بھیج دو کہو سر مصروف ہے کچھ دیر بعد میری سی سی ٹی وی کیمری کی سکرین پر نظر پڑی تو وہ لڑکی گارڈ روم کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی میں نے گارڈ کو فون کیا کہ یہ لڑکی کیوں نہیں گئی گارڈ بولا سر بہت شور کر رہی ہے کہ مل کر ہی جاؤں گی ورنہ پانچ بجے تک یہیں بیٹھی رہوں گی میں نے اپنے سیکریٹی کو کہا کیسے میرے کمرے میں لے آؤ وہ لے کر آئی کمرے میں داخل ہونے کے بعد بچی نے اجازت طلب کی تو میں احتراماں کھڑا ہو گیا اور اسے بیٹھنے کو کہا اس پر ایک نظر ڈالی تو سفید یونیفارم میں تھی اور یونیفارم پرانا ہونے کی وجہ سے پلات مائل تھا جوتوں پر مٹی تھی اور وہ بھی شاید آخری مراحل میں تھے دیکھنے میں لگتا تھا کہ بچی کافی پیدل چل کر آئی ہے چہری کی طرف دیکھا تو ہونٹ خوشک اور ماتھے پر دوپڑے کی نیچے پسینے کے نشنات گرمی اور مٹی کے وجہ سے بنے ہوئے تھے بچی نہایت خوبصورت تھی موسم کی گرمی سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے یا شاید دفتر میں اجنبی ماحول میں حمد آ تو گئی تھی مگر گھبراہٹ کی وجہ سے ایسے ہی تھا میں نے اٹھ کر اسے گلاس پانی دیا تو اس نے شکریہ ادا کیا اور پی لیا جی بیٹا کیوں فساد کر رہی ہو کیا بات ہوئی ہے بولی سر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ انجیو بچوں کی تعلیم کے خرچے اٹھاتی ہے اس لئے آئی ہوں میں نے کہا ہر انجیو یہ کام نہیں کرتی بلکہ مخصوص ادارے ایسا کام کرتے ہیں لیکن کیوں وہ بولی مجھے پڑھنا ہے اور میرے بابا کے پاس پیسے نہیں مجھے ہر حال میں اپنا بی بی اے مکمل کرنا ہے اور ایم بی اے کرنا ہے مجھے پیسے چاہیے مجھے انجیو کا پتہ دیں جو پڑھائے اور فنڈ دیں ان دنوں بلوچستان ایجوکیشن ایپورومنٹ فنڈ کا غیام ہو چکا تھا اور اس کا سیکریٹی میرا پرانا دوست تھا لیکن مجھے نیچی کے سٹاف کی حالات کا علم تھا اس لیے میں اس بچی کو وہاں دھکے کھانے نہیں بھیجنا چاہتا تھا میں نے اس بچی سے کہا کہ تم چائے پیو گی اس نے ہاں میں سر ہلایا میں نے چائے مانگوائی اور بسکٹ بھی مانگوائی وہ بسکٹوں پر ٹوٹ پڑی چائے پینے کے دوران وہ کہنے لگی سر اگر آپ مجھے سمسٹر کی فیز دے دیں تو میں آپ کی آفس میں بلا معافظہ کام کرنے کو تیار ہوں میں یہ سن کر مسکرانے لگا وہ حلف نامے پر دستخط کرنے کے لیے بھی تیار تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں وہ بولی آئی جی آفس میں ہوتے ہیں ابھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے کہتے ہیں میرے پاس جو تھا خرچ کر لیا اب بیٹیوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ آئی جی آفس کا بندہ ایسا کہے یہ کوئی دو نمبری ہوگی بچی کی ورنہ باپ ایسا کیوں کہے گا دوسرے میں نے سوچے کہ یہ بچی جذباتی ہے شکر ہے کہ یہ میرے پاس آئی اور کسی اور کے ہتھے چھڑتی تو شاید آمدن کا کوئی اور ذریعہ سکھا تھا میں بہانہ بناتی ہوئے کہ اپنے صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں کہ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کچھ دیر بعد میں کمرے میں آیا اور اس بچی سے کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بی بی ایک کی فیس مکمل کرا دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ کل آپ کے ابو آئے اور مجھ سے ملے اور ساتھ ہی فریش فیس سلپ بھی لائیں وہ تو خوشی سے کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے سر اس کی معصومیت مسکراتی ہوئی اور نکھرگر سامنے آ رہی تھی میں نے اپنے سیکریٹر کو آواز دی کہ شاید یہ بچی کل آئے تو اس کو مجھ سے ملوا دینا اس کا کنٹیکٹ لے لو میرا یہ پیمانت تھا کہ اگر کل اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے تو ٹھیک ورنہ جو دل میں ایک آئے کرتی پھرے دوسرے دن میں یارہ بجے آفیس آیا تو میری سیکریٹر نے بتایا کہ سر وہ بچی دس بجے سے اپنے والد کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہی ہے میں نے کہا اس سے بولاؤ اس کا والد ایک سلجہ ہوا پنجابی اردو سپیکنگ بندہ تھا تعارف اور پتہ چلا کہ وہ کسی عہدے پر آئی جی آفیس بلوچستان میں کم کر رہا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب کوئٹہ کے حالات خراب تھے سکولوں میں تارانہ تک نہیں پڑھایا جا سکتا تھا کہ دشمن سکول پر کوئی شرارت نہ کرے نہازہ ان حالات میں ایک لوکل بندے کا گزارہ بہت مشکل تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان نان شبیہ نے کبھی محتاج رہا جلد ریٹائرمنٹ اس لیے بھی لی کہ بڑی بیٹی کے شادی کرنا تھی بڑے بیٹے ہیں ایک ایم میں کر کے ڈاکٹر کے کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا ہے مطلب چپڑاسی ہے جبکہ دوسرا بی اے کرنے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہے اس نے بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب مزید نہیں پڑھا سکتا تو یہ زد کر رہی ہے یہ اپنی طور پر ایم بی اے کر کے دکھائی گی یونیورسٹی کی سمسٹر کی فیز بھی پوری نہیں ہو رہی لیکن یہ کہتی ہے کہ اس یونیورسٹی میں پڑھوں گی یونیورسٹی کی سکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتی کہ نہ تو ٹیوشن ہے نہ ہی ہم کتابی خرید سکتے ہیں اور نہ ہی نیٹ ہے جس کے ذریعے تیاری کر سکے جی پیے کہاں سے آئی گی اس کو کوئی سہولت ملے تو ہی کام ہو میں نے اس کے کاندوں پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا آپ اس کی تعلیم سے بفکر ہو جائیں اس بچی کے والد نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے میں نے اپنی سیکرٹی کے ذمہ لگا دی کہ اس کی فیز وغیر ادا کر دینا اور درمیان میں ایک مرتبہ صرف ایم بی اے فائنائنس کے داخلے فیز کیلئے بچی آئی اور پھر ایک سال تک صرف ایک میسے جاتا اور ہم اس کی فیز ادا کرتے تھے ایک دن وہ بچی پھر آئی پریشان تھی میں نے پوچھا اب کیا ہوا کہن لگی سر ڈیٹھ سال سے اپنے باقی خرچیں ٹیوشن پڑھا کر پورے کر رہی ہوں اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں لیکن پھر وہ رونہ شروع ہو گئی میرے سٹاف نے اسے دلاثہ دیا تو بولی بابا نے تنگ آ کر لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا میں نے بابا سے کہا میں نہیں جاؤں گی یہاں ہاسٹل میں رہوں گی اب نہ میرے اور نہ بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں اور وہاں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی کیونکہ یونیورسٹی نو سے پانچ ہے اور باہر جاتے واپس آتے رات ہو جائے گی میرے پاس سواری بھی نہیں آپ میرے ہاسٹل کی فیز بھی دیں گے میں نے اسے خوش کرنے کیلئے کہا ایک شر پر دوں گا جیسے ہی تیری نوکری لگی گی میری تمام فیز ہاسٹل کے پیسے واپس کر دوں گی وہ بچی مان گئی میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جب کہا ہے تو بے فکر ہو کر پڑھو جب وہ چلی گئی شاید دو سال بعد اس کی کال آئی سر آج را ٹیلی ویجن پر میرا انٹرویو ہے ضرور دیکھنا میں نے پوچھا اب کیا کر دیا تُو نے وہ ہنسی اور کہا کہ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے مجھے خوشی ہوئی میں نے مبارک بات پیش کی سر بس اب چلی جاؤں گی لاہور تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی میرے بھی دل بھرایا میں نے کہا بیٹیہ تو جانے کے لیے انسان پالتا ہے بس جہاں رہو خوش رہو کچھ عرصہ بعد ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی جب اٹھائی تو وہی بچی تھی بولی سر آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہے اور لڑکر نیوی میں ہے اور میری شادی کے بعد ہم کراچی چلے آئیں گے مجھے بہت خوشی ہوئی دعا دی فون بن کر دیا یہ بچی کشمیری پنجابی فیملی سی تھی لیکن قدرت کی کھیل دیکھو یہ بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے بنایا تھا اور ایک اچھے سلجے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی چند ماہ ہی گزے تھے کراچی کے سٹریٹ کرمینل نے مربائل وغیرہ چھینٹی ہوئے مضاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی شاید اس کے عمر پچی سے چھبی سال ہوگی مجھے شدید صدمہ پہنچا خیر میں اپنی زندگی کے معاملات میں علشتہ گیا اور اسے دوران پندرہ سال کا عرصہ گزر گیا فروری کی بارہ تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا تو وٹ سب پر گھنٹی بجنے لگی کال بھرطانیہ کا کوٹ دکھا رہی تھی اتنے میں فون بند ہوا اور میسج آیا السلام علیکم میرا نام کرن ہے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں میں چونگ پڑا کیوں کہ شاید ان پندرہ سالوں میں جب بچی نے مجھے یاد کیا ہوگا مجھے یہ یاد آتی رہی ایک انجانی خوشی میں میں نے اس سے پوچھا کرن جو کوئٹا میں ام بی اے کر رہی تھی اس نے کہا جی سر میں وہی کرن بول رہی ہوں آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بہت دن اسی یاد آ رہے ہیں میں نے آپ کے دفتر فون کیا انہوں نے بتایا کہ آپ کو نوکری چھوڑے کافی عرصہ گزر گیا ہے پھر میں نے ان سے آپ کا کانٹریکٹ مانگا تو انہوں نے ڈھونڈ کر دیا سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا یہ سب وہ ایک سانس میں بول گئی میں نے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہو بولی سر اس وقت انگلینڈ میں دنیا کے پانچ بھی بڑی آئی ٹی کمپنی میں ایک آلہ عہدے پر کام کر رہی ہوں میری شادی بھی ہو چکی ہے اور گیارہ سالہ میری بیٹی بھی ہے سر آپ کو پتہ ہے جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو پیسے کیسے واپس کروں گی تو آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی وہ اب بھی بات کرتے ہوئے بہت پرجوش تھی بلکل جیسے پہلے دن مل کر ایم بی اے کرنے کے لئے پرجوش میں شاید بھول چکا تھا میں نے کہا یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا وہ بولی سر آپ نے کہا تھا کہ جب پیسے آ جائیں تو کسی اور بچی کو ایم بی اے کروا دینا میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے سایاش انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے خیر یہ سوچ کر خاموش رہا کس وقت جذبات میں کہہ دیا ہوگا وہ بولی سر آپ کو پتہ ہے میں نے ایک نہیں پانچ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے اور ایک نوجوان تو ایسا بھی ہے جس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی تعلیم چھوڑ دی جب مجھے اس نوجوان کے بارے میں ملوم ہوا تو مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ ایک گولڈ میڈلس تھا جس نے ہر کلاس میں نمائع پوزیشن لی تھی میں نے اس کی کلاس فیلو سے اس کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی دونوں نے کہا کہ اس کی بہن کی شادی تھی لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے جو اپنی بیٹی کی شادی کی ارینجمنٹ کرے اور نہ ہی جہیز خریدنے کے پیسے تھے میں نے اس نوجوان کا پتہ پوچھا اور خود اس کے پاس گئی میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو تم جیسے نوجوانوں کی ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے وکی نہیں لگا میڈم میں مجبور تھا جب باب کی پریشانی دیکھی تو اپنے سمیسٹر کی فیس اسے دے دی اور اس کے علاوہ ہوتل میں کام کرنے لگا میں نے سوچ رکا تھا کہ بہن کے لیے کچھ رکم اکھٹی کرلوں گا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا لیکن جتنی تن خواہ مجھے ہوتل سے مل رہی ہے اسی طرح تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے رکم اکھٹی کرنے میں میں نے نوجوان سے کہا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں فکر من نہ ہو تم اپنی تعلیم جاری رکھو اس ہوتل میں کام کرنا چھوڑ دو تمہاری بہن کی شادی کی تمام اخراجات میرے ذمہ ہیں وہ میں اٹھاؤں گی اس کی جہیز کے بندوبز بھی میں کروں گی یہ سن کر نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے اس کو میری باتوں پر یقین نہ آیا کہ ہنگا میڈم آپ میری لئے ایک فرشتہ بن کر آئی ہیں میں آپ کو یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا رہی ہوں کسی فرشتہ انسان نے آج سے کئی سال پہلے مجھ پر بھی ایسا ہی احسان کیا تھا اور میرا خواب پورا کیا تھا سر کچھ دنوں بعد اس نوجوان کا والد بھی میرے آفیس آیا اور اس بزرگ نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا اللہ تعالی نے مجھے دو بیٹی آتا کی ایک بیٹی جس کی میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور دوسری بیٹی جس نے ابھی اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں مدد کی وہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹی ہے اس بزرگ کی آنکھوں میں میرے لئے پیار و محبت دیکھ کر مجھے اپنے والد کی یاد آگئی اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دنیا میں بہترین کام لوگوں کی مشکلات کم کرنا اور ان کے کام آنا ہے سر میں نے ان پانچوں نوجوانوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا اور انہیں آئی ٹی سیکٹر میں آگے پڑھنے میں مدد کی اور سر میں ہمیشہ آپ کے مشکور رہوں گی نہیں میں یہ سن کر حیران ہوا میں نے اس سے دعا دی کہ اللہ تمہیں کمیاب کرے اگر تم اجازت دو تو تمہاری کہانی لکھ لوں وہ تھوڑا سا خاموش ہو کر اجازت دے دی میں نے اس سے کہا کہ تم ہمیشہ سے میری دعاوں میں ہو تمہاری کہانی نہ لکھتا اگر جو تم نے غریب اور مستحق بچوں کیلئے کیا وہ نہ بتایا ہوتا کہ تم نے ایک دیے سے پانچ گھر کیسے روشن کیے یعنی پانچ خاندان تم واقعی ایک انمول ہیرا ہو اور ایک انمول لڑکی ایک جیسی لڑکی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا اور ہر وقت تو میری دعاوں میں شامل رہو گی اور جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں کو تمہاری مہربانی کی کہانیاں سناتا رہوں گا و السلام